مہندر سنگھ دھونی اور ہردک پانڈیا کیا کچھ ہوا پاری کے اس رانگٹے کھڑے کر دینے والے انتی موور میں جس میں لوگوں کی ساسیں تھم گئی تھی اس ماہ مقابلے کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پانڈیا دھونی اور روہت میں سب سے شاندار کپتان کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ دوستوں جس گھڑی کا انتظار لوگوں کو مہینوں سے تھا وہ آ چکی ہے دنیا کے سب سے خونکھار کھلاریوں کے بیچ دو مہینوں تک چلنے والی آئی پیل ٹروفی کی جنگ میں لکھے جاتے ہیں اتحاس کے نئے پن نے ٹونمنٹ کی شروعات کے پہلے مقابلے میں ہی رومانچ اور اچھا اپنے چرم پر تھا کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم احمدباد میں مہندر سنگھ دھونی کے سامنے گد ویجیتا گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا کی چنواتی تھی دونوں ایک دوسرے کو دھول چٹانے کے لیے بے قرار نظر آ رہے تھے جب سے کھا اچھلا تبگیرا مہندر سنگھ دھونی کے بکش میں آنکھ موند کر انہوں نے پہلے ایک انبازی چنی گجرات کے لیے بلے بازی کرنے شبھمن گل کے ساتھ ردیمان ساہ کی جوڑی میدان میں اتریئے دونوں اپنی ٹیم کو آگرامک شروعات دلانا چاہتے تھے اور کچھ اسی انداز میں انہوں نے بلے بازی کرنی بھی شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے تابر توڑ چوکے چھکوں کی برسات کر انہوں نے پانچ اووروں میں ہی پچپن رنج جوڑ دیا تھے چینے کے فینس کی تو حالت ابھی سے خراب ہونے لگی تھی لیکن مہیندر سنگھ دھونی کی چالاکی ایک بار پھر گجرات پر بھاری پڑی انہوں نے پاور پلے کا انتی موور دیا سر رویندر جڑے جا کو اور اس کھلاڑی نے لگاتار دو گیندوں پر وہ کارنامہ کیا جسے دیکھ کر پورے سٹیڈیم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جیہاں دوستو انہوں نے لگاتار دو گیندوں پر پہلے اردیمان ساہ کو چلتا گیا پھر شبھمن گل کو انتیس رنوں کے سکور پر اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اچانک سے پورا سٹیڈیم جڑے جا جڑے جا کی ناروں سے گونج اٹھا تھا میدان اہمدباد کا تھا لیکن گونج رہے تھے چینے کے نارے جیہاں دوستو فینس کا جوش تو دیکھتے ہی بنتا تھا اب میدان پر نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلیامسن کے ساتھ کپتان ہاردک پانڈیا کی جوڑی موجود تھی ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنی ٹیم کو پٹری پر واپس لانا شروع کیا اور اس کے بعد چینے کو کوئی بھی سفلتا حاصل نہیں ہونے تھی آپ کو بتا دے سولہ اووروں میں ہاردک پانڈیا اور ویلیامسن نے اپنی ٹیم کو 140 رنوں کے پار پہنچا دیا تھا جہاں ہاردک 58 رن بنا کر کھیل رہے تھے تو ویلیامسن بھی 49 رن پر ان کا بکھو بھی ساتھ نبھا رہے تھے حالانکہ یہ اردھ شدک پورا کرنے سے پہلے ویلیامسن چلتے بنے لیکن ہاردک نے انتے تک ہار نہیں مانی اور راہول تیوتیا کے ساتھ مل انہوں نے 20 اوور میں اپنی ٹیم کو 195 رنوں کے وشالی سکور تک پہنچا دیا جہاں دوستوں ہاردک نے اپنی کپتانی پاری کھیلتے ہوئے 42 گیندوں پر 83 رن بنائے تھے تو وہیں راہول تیوتیا نے بھی 14 گیندوں پر 29 رن کی آدشی پاری کھیلی تھی ان دونوں کی بلے بازی چیننے کو جیت کے لیے 196 رن بنانے تھے ان کے لیے ریتراج گائے گوار کے ساتھ ڈینوے کونوے کی جوڑی میدان پر آئی شروعات کرنے کے لیے اتنے بڑے لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے یہ دونوں اپنی ٹیم کو ایک سکاراتمک شروعات دلانا چاہتے تھے لیکن ہاردک کے ماسٹر پلین کے آگے چیننے کی پاری تاش کے پتوں کی طرح بکھرنی شروع ہو گئی بھارتے ٹیم کی شان محمد شمی نے آتے اپنے پہلے ہی اوور میں چیننے کے دونوں اوپنرز کو چلتا کر پورے سٹیڈیم میں سنناٹا لا دیا تھا وشال پونڈو کی تو حالت خراب ہو گئی تھی دوستو محمد شمی نے پہلے ہی اوور میں چیننے کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی یہاں سے کسی ایک بلے باز کو ٹک کر بلے بازی کرنے کی ضرورت تھی بین سٹاکس نے ٹیم کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے آتشی بلے بازی کرنی شروع کر دی اور امباتی رائیڈو کے ساتھ مل کر انہوں نے اردھ شتک یہ پارٹنرشپ کر چیننے کی پاری کو پٹری پر واپس لا دیا اچانک سے یہ مقابلہ پلٹنے لگا تھا سٹاکس نے پلک جھبکتے ہی اپنا اردھ شتک کےول 29 گیندوں میں ہی پورا کر ہاردک کی حالت خراب کر دی تھی گجرات واپسی کرنا چاہتی تھی اور اس بار اس کا جمعہ اٹھایا خود کپتان ہاردک پانڈیا نے گین بازی کرنے آئے ہاردک نے امباتی رائیڈو کو اپنے جال میں پسا لیا اور 49 رنوں کے سکور پر رائیڈو بھی چلتے بنے جن کے بعد بلے بازی کرنے آئے خود مہندر سنگھ دھونی انہیں دیکھ کر پورا اسٹیڈیم خوشی سے جھوپ اٹھا تھا اور دوستوں ایسے میں ہمیں دیکھنے کو ملا دھونی نے آتے ہی اپنے آکرامک انداز میں ایک کے بعد ایک لگاتار دو چھکے اور ایک چوک کا جڑ کر مقابلے کو چینے کی طرف جھکا دیا ہاردک کے تو آنکے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی لیکن پلک جھبکتے ان دونوں نے ایک مضبوط پارٹنرشپ کی مقابلہ انتی موور میں چلا گیا جہاں چھ گیندوں پر کیول پندرہ رن چاہیے تھے سٹرائک پر تھے مہندر سنگھ دھونی ایک بار پھر ان کا ہیلیکاپٹر اڑان بھرنے کو تیار تھا انتی موور لے کر آئے محمد شمی کی پہلی دو گیندوں پر انہوں نے دو چوکے جڑ دیئے تیسری گیند پر انہوں نے دو رن لے کر چینے کو جیت کو لگ بھگ سنشت کر لیا تھا اور پھر کچھ ایسا ہوا جیسے لوگ کبھی نہیں بھول پائیں گے اوور کی پانچوی گیند پر انہوں نے محمد شمی کو اپنے ہیلیکاپٹر شاٹ سے چھکے کے لیے بھیج کر ایک رومانچک مقابلے میں چینے کو جیت دلا دی تھی ہاردک کو تو بھروسہ ہی نہیں ہوا کہ ان کے ہاتھوں سے جیتا ہوا مقابلہ نکل گیا تھا جیہاں دوستو جس طریقے سے مہندر سنگھ دھونی نے بین سٹاکس کے ساتھ مقابلہ پلٹا تھا اسے دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیبا